پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سی بی زوار ہم مل کر پڑھیں کتاب لوگو میں فاطمہ ہوں جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمہ تزہرہ بحجتِ قلبِ مصطفیٰہ کا اردو ترجمہ ہے مولف آیت اللہ شیخ احمد رحمانی حمدانی رحمت اللہ علیہ اور مترجم حجات الاسلام اللہ مالتا فسین کلاچی اور یہ کتاب کا ہے حصہ اول یہ دو حصوں پر مشتمل کتاب ہے ہم پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کو یعنی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر ٹوئنٹی تھری پر آگے ہیں اور یہ بھی اس سے پہلے کے آغاز کری ریڈنگ کا یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم پندھرمی فصل پڑھ رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے خاتونِ جنت سلام علیہ کے اسماءِ مبارکہ اور ہم نے جو اسماء جن کے بارے میں اب تک کچھ نشستوں میں پڑھ لیا وہ ہیں نام ہے فاطمہ دوسرا نام ہم نے البطول کے بارے میں جانا تیسرے نمبر پہ ہم نے المبارکہ کے بارے میں المبارکہ کے بارے میں جان لیا اور اب ہم نے پچھلی نشست میں المحدثہ کے بارے میں جو بھی انفوپیشنز ہیں وہ جاننی شروع کی تھی مل کر ہم نے ریڈنگ شروع کی تھی اور آپ سے ٹو نائنٹی تھری صفحے پر اجازت چاہی تھی تو یہ بھی بتایا تھا کہ ٹو نائنٹی تھری صفحے ہی پر ویلکم کریں گے تو جی آئیے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کتاب کے صفحہ ٹو نائنٹی تھری پر ریڈنگ کے پارٹ ٹوئنٹی تھری پر اور ہیڈنگ ہے مصحف کے نزول کی کیفیت آئیے مل کر پڑھتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے مصحف کے اتارنے کا ارادہ کیا تو یہ مصحف حضرت جبریل علیہ السلام بیکائل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کیا یہ مقدس ملائکہ مصحف لے کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے بیت و شرف میں حاضر ہوئے اس وقت خاتون جنت سیدہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ نماز پڑھ رہی تھی یہ شب جمعہ تھی اور تحجد کا وقت تھا جب تک سیدہ نماز سے فارغ نہ ہوئی اس وقت تک یہ ملائکہ آپ کے احترام میں کڑے رہے جب انہوں نے آپ کو فارغ پایا تو وہ آپ سلام اللہ علیہہ کے قریب آئے اور سلام کیا اور ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور پھر انہوں نے مصحف آپ سلام اللہ علیہہ کی گود میں رکھ دیا اور پھر آپ سلام اللہ علیہہ نے فرمایا کہ سلام اللہ کے لیے خاص ہے وہی سلام ہے مرکز اسلام اللہ ہے اور اس کی طرف سلام ہے اے اللہ کے رسول علیہ السلام تم پر سلام ہو اس کے بعد یہ ملائکہ آسمان کی طرف واپس چلے گئے پھر سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نے نماز ادا کی نماز صبح ادا کی نماز سے فراغت کے بعد مصحف کا متعلق شروع کیا اور وقت زوال تک اسے آپ سلام اللہ علیہہ پڑھتی رہیں اور آخر اسے ختم کیا پروردگارِ عالم نے اس کائنات میں جو چیز بھی خرق کی ہے اسے سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی اطاعت کا حکم دیا چاہے وہ ملائکہ ہیں یا انبیاء علیہ السلام وہ جن و انس ہیں یا وہ یا وہوش واو ہے اور پھر ہے واوشین یا وہوش و تیور سب آپ سلام اللہ علیہہ کی اطاعت میں ہیں ابو بصیر رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے بارگاہ امامت میں ارز کیا اے میرے مولا میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہہ کی رہلت کے بعد وہ مصف شریف کس کے پاس رہا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ نے اپنی زندگی میں وہ مصف حضرت امام علیہ علیہ السلام کے سپورت کر دیا تھا امام علیہ السلام نے وقت شہادت وہ مصف حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت کے وقتوں سے امام حسین علیہ السلام کے سپورت کیا تھا اس طرح یہ مصف چلتے چلتے حضرت امام صاحب العمر تک پہنچے گا اس وقت میں نے ارس کیا اس وقت میں نے ارس کیا کہ پھر تو یہ مصف علم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بو محمد میں نے جو کچھ تمہیں بیان کیا ہے یہ تو اس مصف کے صرف ابتدائی دو صفحات کی بات ہیں دوسرے صفحے کے جو مطالب میں نے بیان کیے ہیں ان کا ایک حرف بھی تم کسی سے بیان نہ کرنا اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے دلائل امامت اور تبری صفحہ نمبر ٢٠ی سیون اور ٢٠ی ایٹ اور اب یہاں پر ہیڈنگ ہے دو فائدے لکھا ہے کہ اس حدیث میں نمبر ون پر لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو کچھ مصف فاطمہ سلام اللہ علیہ سے مستعار ہے میم سین تے آئین علی فری مستعار ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں جن میں سے چند ایک درج زیل ہیں اچھا اب اس میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رہلت رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے ایک فرشتہ یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کلام کیا اور اس کلام کو حضرت امام علی علیہ السلام نے لکھ لیا یہ دونوں احادیث بحار الانوار میں موجود ہیں سامین آپ کو شاید میں بتانا بھول گئی ہم 24 اور 25 پیچ پڑھ رہے ہیں 25 پر اب ہم آگے ہیں لکھا ہے کہ ان احادیث کا بیان یہ بھی ہے کہ یہ مصف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا جس طرح کہ بسائر درجات میں مذکور ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اسے املا کرایا جسے حضرت امام علی علیہ السلام نے لکھا اگلے پیراغراف میں ہے کہ بسائر بے سعاد حمزہ بسائر میں یہ حدیث بھی ہے خراش کی دیت یا حد کا ذکر بھی ہے اور اس میں تمام اشیاء کے نام بھی موجود ہیں قیامت تک کے حواتث بھی مذکور ہیں یہ حدیث دلائل الامامت میں موجود ہے ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصف فاطمہ صلی اللہ علیہ اہل بیت علیہ السلام کے علوم کے مسادر مواجم سے مصف کے معانی کا استفادہ بھی موجود ہے علامہ قیومی نے مسواہ منیر میں کہا ہے کہ مصف ایسے صحیفے کو کہا جاتا ہے کہ جو چمڑے یا کاغذ کا ٹکڑا ہو جس میں کچھ لکھا گیا ہو جب اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ رجولن صحفیہ یعنی کہ سحیفے والا مرد یعنی ایسا آدمی جس نے بغیر کسی استاد کے علم حاصل کیا ہو اور مصف مصف سے زیادہ مشہور ہے اچھا یہاں پہ ہجے کرنی ہوگی مصف اور مصف ان دونوں کے حروف ایکی ہیں مصف پہ پیش ممی پہ اور مصف پہ زیر ہے تو لکھا ہے یہاں پہ کہ مصف مصف سے زیادہ مشہور ہے علامہ تریحی نے مجمع البہرین میں لکھا ہے کہ صحیفہ چمڑے یا کاغذ کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی تحریر ہو اور اسی سے مصف فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ اس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے اس کی چوڑائی چمڑے کی چوڑائی کے برابر ہے اس میں تمام انسانی احکام کی ضروریات موجود ہیں یہاں تک کہ خراش کی دیت بھی علامہ ابن منظور نے اللیسان کتاب میں لکھا ہے کہ مصف یا مصف جو تحریر کو جلد کے اندر جمع رکھتا ہے گویا کہ وہ اسحف ہے پھر لکھا ہے کہ مصف کو مصف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اسحف ہوتا ہے اور یعنی کہ وہ جو جلد کے اندر مکتوب ہو جناب فروا نے کہا کہ مصف اور مصف دونوں صورتوں میں پڑھے جا سکتے ہیں جیسے کہ مطرف اور مطرف اور اب پیج نون ٹو نائنٹی سکس پہ ہم آگئے ہیں ٹو نائنٹی سیون بھی سامنے ہی ساتھ پڑھیں گے اور اب ہم پانچ میں نمبر پہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام الزہرہ اس کے بارے پہ تفصیلات پڑھنے جا رہے ہیں آئیے مل کر پڑھتے لکھا ہے کہ ایک طولانی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا کہ کائنات کی تخلیق کی ابتدا میں مشرق سے مغرب تک تاریکی نے اپنے خیمیں ڈال دیئے تو ہر طرف تاریک ہو کر رہ گئی ملائکہ نے بارگاہ اہدیت میں شکایت کی کہ وہ اس تاریکی اور ظلمت کو دور کر کے اجالے کا سامان کرے خالق جہان نے ایک کلمہ کہا کہ جس سے روح معارض وجود میں آئی پھر ایک اور کلمہ تکلم کیا جس سے اللہ نے نور کو خلق کیا اس نور سے اس نور نے روح کی شان میں اضافہ کیا اور اسے مقام ارش پر بلند کیا جس سے مشارق اور مغارب جگ مگانے لگے یہی فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ ہیں اچھا یہاں پہ جو نام فاطمہ ظہرہ لکھا ہے یہ انورٹڈ کومہ میں ہے کہ یہ لکھا ہے کہ یہی فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ ہیں اس لیے آپ سلام اللہ علیہ کا نام الزہرہ ہے کہ ان کے نور سے آسمان روشن ہیں اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے بحار جلد نمبر فورٹی صفحہ نمبر فورٹی فور اور اب آئیے پڑھتے ہیں اسی حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کی حدیث لکھا ہے انہوں نے مرفوعاً یہ حدیث بیان کی کہ ایک دن ہم مسجد میں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ علیہ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور انہیں مرحبا کہا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ ہم پر اہل بیت علیہ 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 سلام کیوں فضیلت رکھتے ہیں جب کہ ہم سب کا مادن اور مصدر ایک ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 منزل اعتدال پر آگئے اللہ نے ان دونوں سے مجھے اور علی علیہ سلام کو پیدا کیا پھر پروردگار عالم نے میرے نور سے نور عرش کو پیدا کیا اس لئے عرش سے زیادہ قدر و منزلت رکھتا ہوں اور پھر اللہ نے علی علیہ سلام کے نور سے آسمانوں کے نور کو پیدا کیا علی 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 سلام آسمانوں سے آلہ اور عجل ہیں اس نے حسن علی سلام کے نور سے شمس کو منور کیا اور حسین علی سلام کے نور سے چاند کے نور کو پیدا کیا پس یہ دونوں سورج اور چاند سے آلی اور متعالی ہیں اس کے بعد جب ملائکہ اللہ کی تذبی کرتے تو وہ کہتے سبوہن قدوسن وہ ذات ہے جس نے ان انوار کو مشرف مکرم اور محترم بنایا ایک دفعہ ذات اہدیت نے ملائکہ کی آزمائش کی ان پر ایک تیرہ تاریخ بادل بھیج دیا جس کی وجہ سے ان پر تیرگی اور تاریخ آخر تک انہیں کچھ دکھائی اور سجھائی نہیں دیتا تھا ملائکہ نے بارگاہ خداوندی میں ارز کیا اے ہمارے خالق اور معبود جب سے تُو نے ہمیں خلق کیا ہم نے یہ اندھیرے کی ایسی حکومت نہیں دیکھی جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم تجھے ان انوار کا واسطہ دیتے ہیں جنہیں تُو نے خلق فرمایا کہ اس تاریخی کا خاتمہ فرما ارشاد پروردگار ہوا انورٹڈ قومہ کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ضرور تمہاری کائنات کو منور کروں گا انورٹڈ قومہ یہاں پر کلوز ہوا تو اس وقت رحمان و رحیم ذات نے حضرت فاطمہ کا نور خلق کیا وہ نور مثل قندیل تھا جسے خالق ارش نے ارش کے ساتھ آویزہ کر دیا تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بقے نور میں بدل گئے یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا نام الزہرہ ہے اس نور کی تخلیق کے بعد ملائکہ نے اللہ کی تسبیح اور تقدیس شروع کی خالق ارز و سمان فرشتوں سے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم تمہاری اس تسبیح و تقدیس کا جر سواب اس خاتون اور اس کے والد شہر اور بیٹوں کے محبوں کو عطا کروں گا حوالہ نوٹ کیجئے بحار الانبار جل نمبر 43 اور صفحہ نمبر سیونٹین اور اب آئیے پیج 298 اور 99 کی جانب یہاں پر ہیڈنگ ہے جناب ابان بن تغلب رحم اللہ کی روایت پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں ارز کیا فرزند رسول علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو زہرہ کیوں کہا جاتا ہے تو آپ علیہ سلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نور حضرت علیہ علیہ سلام کے لیے تین مرتبہ ظہور کرتا ہے جب لوگ وقت صبح بستروں پر ہوتے تو شہزادی کون مقام مسلح بندگی اور عبادت پر ہوتی تو اس وقت آپ علیہ سلام کے چہرے اقتص سے نور ساتھے ہوتا جس سے اہل مدینہ کے گھر منور ہو جاتے تو وہ حیران سرگردہ ہو جاتے کہ یہ نور کہاں سے ساتھے ہوا ہے وہ بارگائیں نبوت میں حاضر ہوتے اور وہ نور کے متعلق دریافت کرتے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم انہیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے بیت تشرف کی طرف بھیجتے وہ جب وہاں آتے تو وہ سیدہ صلی اللہ علیہ کو اپنے ہجاب میں محراب عبادت میں پاتے اور ان کے چہرے کے نور سے محراب عبادت منور ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ نور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے چہرے انور سے پھوٹ رہا ہے پھر جب وقت زوال قریب آتا تو جناب سیدہ مسلح پر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ کے چہرے اتھر سے زردی مائل نور پھوٹ تا یہ نور اہل مدینہ کے گھروں کو سندر سنہری بنا دیتا وہ اپنے کپڑوں اور رنگ کو زردی مائل حسن جمال میں پاتے تو وہ فوراً بھاگے بھاگے نبی رحمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ میں پہنچتے اور اپنی حیرانی کا اظہار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ انہیں اپنی دختر کے گھر کی طرف بھیجتے تو وہ سیدہ سلام علیہ کو محراب عبادت میں مصروف بندگی پاتے اور وہ دیکھتے کہ ان کے چہرے منور سے یہ سندر سنہری نور پھوٹ رہا ہے پھر جب سورج غروب ہوتا تو حضرت فاطمہ سلام علیہ کا چہرے اقدس شکر پروردگار کے لئے خوشی سے سرخ ہو جاتا اور آپ سلام علیہ کے چہرے انور سے سرخ نور بلند ہوتا جس اہل مدینہ کے درو دیوار بقے نور میں بدل جاتے پھر لوگ دورتے ہوئے بارگاہ رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 پوچھتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ انہیں اپنی لخت جگر کے گھر بھیجتے تو اللہ کی اس کنیز کو اللہ کی تسبیح و تقدیز میں مصروف پاتے اور دیکھتے کہ آپ مقدس پیشانی سے سرخ نور کی کرنے پھوٹ رہی ہیں جی ہاں یہ نور شہزادی ایک اونین مقدس پیشانی میں اس وقت تک باقی رہا جب تک شہزادہ حسین کی ولادت نہیں ہوئی جب ان کی ولادت ہوئی تو وہ نور شہزادے کی پیشانی میں منتقل ہو گیا پھر یہ نور ہمارے چہروں میں قیامت تک منقلب ہوتا رہے گا کیونکہ یہ نور آئیم اہل بیت علیہ مسلم کے چہروں میں ہمیشہ موجود رہے گا حوالہ نوٹ کیجئے بحار الانبار جل نمبر 43 صفحہ نمبر 11 آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب جناب ابو حاشم عسکری رحم اللہ کی روایت یوں لکھی ہے کہ میں نے صاحب عسکر حضرت امام حسن عسکری علیہ سلام سے پوچھا کہ حضرت فاطمہ کا نام ازہرہ کیوں ہے تو امام علیہ سلام نے فرمایا کہ آپ علیہ سلام کے لیے بحشت میں یاقوت سرخ کا قبہ ہے جس کی بلندی کی فضاء ایک سال کے سفر کرنے کے برابر ہے جو وہاں جبار بادشاہ کی طاقت سے متعلق ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی چیز ہے کہ جس کے سہارے سے وہ قائم ہے اور نہ اس کے نیچے کوئی ستون ہے کہ جس کے سہارے وہ کھڑا ہے جس کے ایک لاکھ دروازے ہیں کہ جس کے ہر دروازے پر ایک ایک ہزار فرشتے کھڑے ہیں اہل جنت کو وہ اس طرح دکھائی دیتا ہے جس طرح تمہیں آسمان پر کوکب دوری اسے دیکھ کر اہل جنت کہتے ہیں کہ یہی اززہرہ فاطمہ سلام اللہ ہیں حوالہ نوٹ کیجئے بحار الانوار جل نمبر 43 صفحہ نمبر 16 اور اب اگلی ہیڈنگ ہے جناب ابو امارہ کی روایت آئیے پڑھتے ہیں اس نے اپنے والد سے سنا اس کے باپ نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام سے پوچھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام زہرہ کیوں ہے تو امام علیہ سلام نے فرمایا کہ جب آپ نماز کے لیے مسلح پر کھڑی ہوتی تو آپ کا نور اہل آسمان کے لیے اس طرح منور ہوتا کہ جس طرح اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں حوالہ ہے اور آئیے آگے چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کہ حضرت جابر رضی اللہ کی روایت پڑھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کا نام الزہرہ کیوں ہے آئیے یہ جواب پڑھتے ہوئے پڑھنے کے لیے ہم پیش 300 پر آگئے اور ساتھی 301 بھی پڑھیں گے لکھا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا بند تعالیٰ نے آپ سلام اللہ علیہ کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا تھا جب آپ سلام اللہ علیہ کے نور سے تمام آسمان اور زمین روشن ہوئے تو اس وقت ملائکہ کی آنکھیں چندیا گئی تھی تو وہ بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہو گئے حوالہ نوٹ کیجئے بحار الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 120 پھر لکھا ہے کہ ان سب نے عرض کیا کہ اے ہمارے معبود اور خالق یہ کیسا نور ہے تو ذات اہدیت نے ان کی طرف وہی نازل کی کہ یہ میرے نور کا حصہ ہے جسے میں نے آسمانوں میں رکھا ہے رکھا ہوا تھا جس سے میں نے اپنی عظمت و جلال کو پیدا کیا جسے میں اپنے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی سلب سے نکالوں گا میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں علیہ مسلم پر فضیلت بخشی ہے اس کے نور سے میں آئمہ اتھار علیہ مسلم کو پیدا کروں گا جو میرے عمر کو قائم کریں گے اور وہ میرے حق کی ہدایت کریں گے وہی کے اختتام پر وہ آئمہ میری زمین میں میرے خلیفہ ہوں گے سامین حوالہ نوٹ کرنے کے لیے ہم ہاشیے میں آئے ہیں تین لائنے ہیں تفصیل پڑھتے ہیں لکھا ہے احقاق الحق جل نمبر سولہ صفحہ نمبر سولہ اور اس سے پہلے مذکور ہے کہ یہ صورت آپ علیہ سلام کے بطول کے اسم ہونے کا سبب ہے اس کا قول ہے کہ اسی وجہ سے آپ سلام ملالحہ کو زہرہ کہا جاتا ہے اس قول کی علت ہم نے نیچے لکھ دی ہے اور وہ لکھا ہے غافل مت ہوں یہاں پر ہم نے لفظ پڑھ دیا اور اب آئیے واپس چلتے ہیں ہاشیے جہاں سے ہم آئے تھے یہاں پر لکھی ہے تشریف توزی تفصیلات یوں ہیں کہ مسکورہ بالا احادیث کی مختلف صورتیں ہیں کہ جناب سیدہ سلام علیہ کا اسم گرامی زہرہ کیوں ہے کچھ احادیث کا موضوع یہ ہے کہ آپ سلام علیہ جمال حضرت علی علیہ سلام کے لیے آپ کے چہرے انور سے دن میں تین بار پھوٹتا تھا سورج کی طرح دن کے آغاز میں چاند کی طرح ببقت زوال غروب کے وقت کو کوکب دری کی طرح شاعر نے کیا خوب کہا ہے آئیے عربی کے دو اشار ہیں ہم ترجمہ پڑھتے کہ آپ سلام علیہ کے نور کی تازگی سے آفتاب شرم سار ہے اس دیئے کہ وہ شفق کا روب دھار لیتا ہے اسے سیدہ سلام علیہ کے شمائل سے اس قدر حیاء ہے کہ وہ چھپتا پھرتا ہے اور اب ہم پیش پر پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کا بیان ترجمہ پڑھیں گے ایک پیرگراف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ ہم سیاہ اندھیری رات میں حضرت فاطمہ زارہ کے چہرے انور کے نور میں کپڑے سیلیا کرتی تھی چرخہ کاتی تھی اور سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی حضرت فاطمہ رفتار و گفتار میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی شبیح تھی سیدہ حیث سے پاک تھی کیونکہ آپ کی تخلیق جنت کے سیب سے ہوئی تھی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاں بعد از حضرت حسن علیہ سلام کی ولادت ہوئی انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا اور اب اگلا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ کا بیان آئیے ترجمہ پڑھ رہے ہیں لکھا ہے انس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ کی صفات پوچھی تو اس نے کہا کہ خاتون جنت چودویں کا چاند تھی یا مثل آف تاب تھی جسے بادلوں نے اپنے اندر چھپا رکھا ہو اب اگلی ہیڈنگ آگئی حسن جمال میں اپنی مثال آپ تھی کفرت کاف پہ پیش ہے فے کے ساتھ زیر ہے کفرت اور پھر تے کا لفظ ہے کہ جو فیل مجھول ہیں یعنی اگر تم چاہو تو انہیں اس آف تاب سے تشبیح دے سکتے ہو جو بادلوں میں ڈھاپا ہوا ہے اور کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ ہمیشہ مستور اور محجوب میم محجوب ہوتی تھی کسی کے نگاہ آپ سلام اللہ کے جسم اور چہرے پر نہیں پڑتی تھی اگر تم چاہو تو انہیں ظاہر اور باہر آف تاب سے تشبیح دے سکتے ہو کیونکہ آف تاب آپ سلام اللہ علیہ کے دم سے روشن ہے یا پھر آپ سلام ملالحہ کی معانویت اور روحانیت کو واضح شم سے تعبیر کیا گیا اور یہاں پہ لکھا ہے کہ حوالہ نوٹ کیجئے عوام المعارف جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹو ہم کتاب کے پیش ٹری زیرو ٹو اور ٹری زیرو ٹری کو ہم پڑھنے جا رہے لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے کہ بہت زیادہ حسن و جمال تو ساتھ لکھا ہے کہ حضرت تمہ سلمہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ ظہرہ شکل و شمائل رفتار و گفتار میں سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ تھی یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی ہو بہو تصویر تھی اور یہاں پہ انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا حوالہ ہے نوٹ کیجئے عوام المعارف جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر بائیس اور اب اکھلی ہیڈنگ ہے نیکسٹ حضرت امام علی رضی علیہ سلام کا فرمان لکھا ہے کہ عربی کا ترجمام پڑھیں کہ یہ ایک تولانی حدیث ہے جس کا خلاصہ یوں ہے انورٹیڈ کومہ کہ جب ماہ رمضان کا چاند تلو کرتا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ کا نور حلال پر غالب آجاتا اور وہ چھپ جاتا جب آپ سلام اللہ اپنے حجرے میں جاتی تو پھر چاند ظاہر تقریباً پیج ہے اور ہم اس کا ترجمہ مکمل پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ جب خالق کون مکہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو پیدا کیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ جس طرح اللہ نے ہمیں حسن جمال عطا کیا اس طرح کسی اور کو عطا نہیں کیا خالق حسن عزلی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ میرے ان دو حسین بندوں کو جنت میں لے آؤ جب یہ دونوں ہستیاں جنت فردوس میں پہنچی تو ان کے نگاہ ایک جاریہ پر پڑی جو جنت کے ایک باغ میں جلوہ فشاد تھی تو جن کے سر پر نورانی تاج تھا اور ان کے دونوں کانوں میں در تھے ان کے مقدس چہرے کے نور حسن جمال سے جنت منور تھی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے میرے دوست یہ جاریہ کون ہے جس کے حسن جمال سے جنت روشن اور منور ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ویمت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور آپ کے فرزن ہیں ان کا آخری زمانہ ہے سامعین یہ پڑھتے ہوئے ہم پیش 304 اور 305 پہ آگئے ہیں ترجمہ وہ شائری نہیں تھی یہ تو حدیث نبوی تھی تو ہم اس کو پڑھتے ہوئے یہاں آگئے ہیں وہ ابھی جاری ہے لکھا ہے کہ ان کا آخری زمانہ ہے حضرت آدم نے پوچھا کہ ان کے سر پر تاج ہے یہ کیا ہے تو جناب جبرائیل نے کہا کہ یہ ان کے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے کانوں کے دروں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب ملا کہ یہ ان کے دونوں بیٹے حسن حسین علیہ السلام ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان کی تخلیق ہم سے پہلے ہوئی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کے پوشیدہ علم ہیں ان کی تخلیق کائنات کی تخلیق سے چار ہزار سال پہلے ہوئی اللہ رب علیہ السلام نے انہیں عالم زر میں لوہ قلم کی خلقت سے پہلے خلق کیا اس نے انہیں نور کا تاج پہنایا اور ان کے پاس موتی ہیں وہ اس طرح زوفشہ ہیں کہ جس طرح سورج اور ستارے تاریخی میں روشن ہوتے ہیں وہ سب الہی نور ہیں غیبی راز ہیں اور تمام امتوں کے سید سردار ہیں ہم نے حدیث کا پڑھا حوالہ نوٹ کیجئے وفات الزہرہ سلام اللہ لیہ صفحہ نمبر دس اور اب اگلی ہیڈنگ علامہ مقرم کا بیان میم قاف رے میم رے پہ تجدید تو نہیں ہے تو میں نے لیکن بیسے ہی جو روانی میں مقرم پڑا ہو سکتا ہے کہ یہ مقرم میم قاف رے میم جو ہے اس کو کسی اور طرح ادا کیا جائے بہرحال علامہ مقرم کا بیان لکھا ہے صدیقہ سلام علیہ اپنے حسن جمال کی وجہ سے زہرہ کے نام سے مشہور تھی آپ سلام علیہ کے چہرہ انور سے نور پھوٹا تھا جب آپ سلام علیہ محراب عبادت پر کھڑی ہوتی تو آپ کا نور اہل آسمان کے لیے اس طرح زوف شاہ ہوتا جیسے آسمان کے ستارے اہل زمین کے لیے جلوہ گر ہوتے ہیں جب نیا چاند پھوٹا تو وہ آپ سلام علیہ کے چہرے کے نور کے غلبے کی وجہ سے چھپ جاتا لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا اور یہاں پر حوالہ بھی یہی ہے کتاب وفات الزہرہ سلام علیہ صفحہ نمبر دس پر آندین کے اناد اور ان کے افترہ کا یہاں جواب دے دیا جائے اللہ انہیں زلیل اور رسوہ کرے ان کا موں بن کرے اور انہیں دوزخ کا اندھن بنائے پروردگار عالم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنے حسن و جمال کا مظہر خلق کیا اس ہستی کے بارے میں حیات محمد یہ کتاب کا نام ہے جو انورٹڈ کومہ میں ہے حیات محمد کے مولف نے لکھا ہے کہ وہ قابل افسوس ہے اللہ معمینی قبلہ نے الغدیر میں اس کا موں بند کیا ہے مولف حیات محمد نے اپنی اس کتاب میں لکھا انورٹڈ کومہ کہ فاطمہ رقیہ سے حسن جمال میں کم اور زینب سے زہانت میں کم تھی فاطمہ باوجود علی کی شجاعت کے انہیں کچھ نہیں سمجھتی تھی علی شکل و صورت کے اچھے نہیں تھے ایک دفعہ رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تو علی علی سلام کے رویے پر رو رہی تھی محمد صلی اللہ علی 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 سلام کے سابق علی سلام ہونے کے وہ اپنی بیٹی کو خوش رکھتے اور علی 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 سلام کی طرف زیادہ توجہ نہ دیتے اب یہاں پر لکھا ہے پھر کہ اللہ مامینی قبلہ نے اس کا جواب کچھ یوں دیا کہ انورٹڈ قومہ میں کہ پہلے آپ علی سلام نے لکھا کہ رسول علیہ امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ ہورائن سیاہ ہیں جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو ان کے بوسے لیتا ہوں اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور یہ ساری تفصیل حوالہ نوٹ کیجئے تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایٹی سکس اور پھر ساتھ آگے لکھا ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ اب یہ جو جواب دیا تھا لامہ امینی قبلہ نے وہ جواب چل رہا ہے کہ لکھا ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ ہورائن سیاہ ہیں حوالہ سوائق صفحہ نمبر نائنٹی سکس اسعاف الراغبین صفحہ نمبر ون سیونٹی ٹو از نسائی پھر آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ یا یعنی ابھی یا یا چل رہا ہے یا فاطمہ یا یہ فرمایا کہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ زہرہ ہیں اور یہاں پر حوالہ ہے نزہت المجالس جلد نمبر دو صفحہ نمبر ٹو ٹوئنٹی ٹو اب آگے چلتے ہیں لکھا ہے یا انس بن مالک رضی اللہ کا قول کہ فاطمہ سلام علیہ وآلہ بدر الدجا چودویں کا چاند ہیں یا وہ شمس ہیں کہ جو بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے یا آپ سلام علیہ وآلہ اس شمس کی مثل ہیں کہ جو بادلوں کی لپیٹوں میں ہوتا ہے یا لپٹوں میں ہوتا ہے جب اس سے بادل چھٹتے ہیں تو وہ اپنی سنہری کرنوں سے افق و آفاق زمین اور زمن کو منور کر دیتا ہے آپ سلام علیہ وآلہ کے سر کے بال اس طرح سیاہ ہے جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا جب آپ سلام علیہ وآلہ کے مقدس وجود پر نگاہ پڑتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو لولاک لما خلقت افلاق کی شبیع اور تصویر ہیں واللہ آپ سلام علیہ وآلہ اس طرح ہیں کہ جس طرح اس شائد نے کہا شیر عربی میں ہیں جو کہ ہم پیش 305 پہ پہ پہنچ گئے شیر عربی میں ہیں ترجمہ پڑتے ہیں کہ خاتون جنت حسن و جمال میں چودنی کا چاند ہے جب آپ سلام علیہ وآلہ حالت قیام میں ہوتی ہیں تو آپ اپنے سر کے بالوں میں اس طرح چھپ جاتی ہیں جس طرح سیارات افق و آفاق کو چھپا لیتی ہے کیونکہ آپ کے بال لمبے گھنے گھنگریالے اور بہت زیادہ سیاہ ہیں جب آپ سلام علیہ وآلہ کے چہرے انورس سے بال ہٹتے ہیں تو کائنات روشن اور منور ہو جاتی ہے جب آپ سلام علیہ وآلہ کے بال آپ کو چھپاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آفتہ آپ کو تیرہ اور تاریخ رات میں چھپا لیا ہے حوالہ نوٹ کیجئے یہاں پر مستدرِ کل حاکم جلد نمبر تین صفحہ نمبر 161 اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ آپ سلام علیہ وآلہ کا لقب زہرہ اس عمر کی دلیل ہے کہ آپ سلام علیہ وآلہ عزت و عظمت کا وہ آسمان ہے کہ جس تک اقول و اوہام کو رسائی حاصل نہیں کیا اس معاند میں عائن علیف نوندال معاند اور کیا اس معاند اور تذاب اور مفتری کی باتوں کی حقیقت باقی رہ جاتی ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خلقت اور زکا زال پہ پیش ہے کاف علیف اور حمزہ خلقت اور زکا کو کون سمجھ سکتا ہے آپ سلام علیہ وآلہ کی والدہ ماجدہ حضرت ختیجہ کا فرمان ہے کہ فاطمہ سلام علیہ وآلہ جب میرے صدف عصمت اتحارت میں تھی تو وہ مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی اور جب آپ کی بلادت ہوئی تو آپ نے فوراً اپنے خالق اور معبود کا سجدہ کیا اور حالت سجدہ میں اپنے مبارک انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا حوالہ ہے سیرت الملا زخائر الاقبا صفہ نمبر 45 ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ